یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناصرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب چل کیا جالی عاملین کا پوسٹ مارٹم سلسلہ عبرتنا خبریں مجلس مدنی چینل ریلے کے تحت مدنی حلقے موٹر و پولس مدنی حلقہ تعرف کے ساتھ بتائیں گے تفصیل مدنی چینل کے ناصرین مدنی خبروں کی تفصیل بھی ہوگی لیکن پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں فیضان مدینہ جہور ٹاؤن مرکز الالی لاہور پنجاب پاکستان جہاں مناجات افطار کے بعد عراقین شورا اور مدنی نامات و مستقل قفل مدینہ کورس کے عاشقان رسول کھانا کھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کو دکھاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ یا سو جل مدنی نامات و مستقل قفل مدینہ کورس کا ہمارا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ یا سو جل شرقہ مدنی نامات و مستقل قفل مدینہ کورس میں تقریباً اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ پیر شریف کا روزہ رکھنے والے مدنی نام پر عمل کیا دو چار نے اگر کسی نے نہیں کیا ہو تو پتا نہیں لیکن تقریباً اسلامی بھائی نے الحمدللہ یا سو جل آج بھی اس مدنی نام پر عمل کیا کل بروز اتوار علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت والے مدنی نام پر بھی عمل کی سعادت ملی اس کے علاوہ تحجید سے لے کر عشاء کے دو گھنٹے تک الحمدللہ یا سو جل مدنی نامات کے مطابق وقت گزارنے کا سلسلہ جاری ہے نگاہیں جھکائے رکھنے کی مشک جاری ہے کئی اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ کفل مدنہ کے عینق بھی حاصل کر لیے ہیں لکر گفتگو کا سلسلہ ہے اور اسی اسلامی جو ہمارے پاس کار کردے کی اس وقت ہے کہ اسی اسلامی بھائیوں نے چٹائیاں بھی حاصل کر لیے مٹی کے برطن میں کھانے کا سلسلہ ہے سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں اور الحمدللہ عزوجل مناجات افطار میں بھی جو ہے وہ رقت تاری ہوتی ہے اور دھیرو علم دین الحمدللہ عزوجل اس کورس میں سیکھنے کی سعادت مل رہی ہے محلقات کا علم سیکھنے کی سعادت مل رہی ہے کہ حسد کیا ہے تو تکبر کیا ہے تو بغز کیا ہے تو کینا کیا ہے تو بدگمانی کیا ہے تو اس سے بچنے کا طریقے کار کیا ہے اس کے علاج بھی الحمدللہ عزوجل بتائے جارے ہیں اور آخری دن انشاءاللہ عزوجل ہمارا یہاں پر جو ہے وہ امتحان کا بھی سلسلہ ہوگا آج ایک ہمارے ڈیویزن نگران تشریف لائے ہمارے یہاں پر تو ایک دن انہوں نے ہمارے پاس یہاں پر گزارا تو فرمانے لگے کہ مجھے بہت ندامت اور افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ بارہ دن کورس کیوں نہیں کیا حساب لوگ مطلب کہ کورس یہاں پر ریسہ چل رہا ہے اور اتنا سیکھنے کو مل رہا ہے اور ریسہ کفلے مدینہ بہت وہ متاثر ہوئے اور یہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ سواجل آئندہ جو خانپور میں جو ہو رہا ہے بارہ روزہ مدنی نامات و مستقل کفلے مدینہ کورس اس کورس میں جو ہے میں شریک ہوں گا انہوں نے نیت کر لیا تو خانپور میں آئندہ مہینے کورس ہو رہا ہے یاد رکھیے چوبیس مئی کو یہ کورس ہوگا تو تمام عاشقان رسول سے میری عرض ہے کہ وقت کی ترقیب بنا کر اس کورس میں ضرور ضرور شرکت کریں انشاءاللہ سواجل آپ بھی کہیں گے کہ واقعی زندگی کے حسین اور مزہدار دن یہ گزر رہے ہیں کئیوں کے تاثرات ہیں کہ اتنا مجھے ٹائم ہو گیا پر ایسے دن میرے نہیں گزرے ایک نے کل مجھے یہی بتایا کہ بہت ٹائم ہو گیا لیکن مجھے اتنا سکون روحانی سکون قلبی سکون ذہنی سکون اور مدنی نام کے حوالے سے اتنی معلومات مجھے نہیں بھی اللہ سواجل ہمارے اس کورس کو پر رحمتیں مزید برسا ہے اور یہ کورس ہمارا چلتا رہے لازواجل ہمیں استقامت عطا فرمائے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اللہ کرے گے ہمارا یہی سلسلہ رہے ہیں شعبہ تعلیم کے تحت تربیتی اجتما عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بابل مدینہ کراچی پاکستان میں منعقد ہوا جس میں نگران مرکزی مجلس سے شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی نے سنت و بھرا بیان فرمایا اور شوراکہ کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا تعلیمی ادارے ہوں یا جو بھی ایڈوکیشن سیکٹر ہے اسپیشلی طور پر اس میں عقل کو بڑی اہمیت حاصل ہے عقل کے معاملے میں ہمارا دین اور ہمارا اسلام ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے انسان اپنی اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں قیام کرنے والے اور دین میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے اور کسی بھی آدمی کے اچھے اخلاق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے ہیں جب تک اس کی عقل قامل نہ ہو جائے اور جب اس کی عقل قامل ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان قامل ہو جاتا ہے کتنی خوبصورت وزات فرمائی گئی پھر وہ اپنے رب عز وجلہ کی اطاعت کرتا اور اپنے دشمن شیطان کی نافرمانی کرتا ہے قرآن پاک میں بھی عقل کو مخاطب کیا گیا ہے چند مقامات پر عبرت کے لئے بھی عقل والوں کو مخاطب کیا گیا ہے حتیٰ کہ سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اکیس میں بھی لَعِلْ لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہہ کر کہ کہیں وہ نصیحت مانے اس کے بعد اشارت فرمایا ترجمہ کنزل امان اور اقل مند نصیحت مانے جب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مصبت اقل و سمجھ نصیب ہو جاتی ہے تو وہ نفس و شیطان کے ساتھ علانیں جنگ کرتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجیر تھے سیدہ عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجیر تھے بندس میں تھے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجیر تھے بندس میں تھے چار خلفہ راشدین میں تین کا تعلق کاروبار تجارت وغیرہ کے معاملات سے تھا تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو اب تاجیر کمیونٹی جو بندس کمیونٹی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ اپنے عقل کا استعمال کرنے کوشش کرتی ہے یہی آپ کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کولیج یونیورسٹی یا مدرسے بغیرہ میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اب وہاں پر بھی عقل کا استعمال کرنا ہے اور آپ کے بالخصوص تعلیمی فیلڈ کے اندر عقل کے متعلق بہت کلام کیا جاتا ہے تو عقل من ہے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حبیبِ لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تم میں اسے عقل کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا اور عوامیر و نواہی کے کو سب سے زیادہ جانتا ہو اگرچہ نوافل میں تم میں سب سے کم تر ہو ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے کسی آقل کی عقل کے بارے میں اس کی مناسب موقع بر خاموشی اور سکون نیچی نظر بر محل حرکات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اقل مند اپنے فیصلے میں خواہ کھانا پینے کے معاملے میں یا کسی قول اور فیل کے معاملے میں اس بات کو اختیار کرے گا جو انجام کے معاملے میں عالی ہوگا اور جس چیز سے نقصان ہوگا اس کو ترک کر دے گا اور اسی کام کی تیاری کرے گا جس کا پورا ہونا ممکن ہو اقل مند کی یہ کچھ علامتیں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے بھی بیان فرمائی ہیں اب میں یہاں اقل مندوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی اور جتنا آخرت کا سفر اتنی آخرت کے تیاری کرے ہماری ایک بڑی تعداد معاشرے کی اس بیماری کا شکار وہ ہے جالی عاملین کے ذریعے ٹریٹمنٹ اور ان کے چنگل میں پھسنا کیا بے حج اچھے اور موثر انداز سے نگرانے مرکزی مجلس شورانے سلسلہ عبرتنا خبریں میں اس بیماری کا علاج مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ عبرتنا خبریں لیے حاضر ہیں ایک جالی عامل کے کہنے پر ایک نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا تو آئیے پہلے آپ کو اس کی خبر خبر کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق کچھ وہاں کے لوگوں کے تاثرات آئیے اس عبرتنا خبر سے عبرت حاصل کرنے کے لیے عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور آئندہ بچنے کی نیت کرتے ہیں دیکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عبرتنا خبر ملتان جالی عامل کے کہنے پر خدانے کی تلاش میں کھدائی کرنے والا اس ہی گڑے میں دب کر ہلاک دل پہ غم چھا گیا یا رسولِ خدا کیا بنے گا میرا یا رسولِ خدا انہوں نے اپنا ڈائی تین سال پہلے بھی یعنی کہ یہ کھڑا کھوڑا انہوں نے نا وہ روک دیا کام منس مازہ کیا ملے داروں نے سمجھایا اور سمجھ گئے اس کے بعد یہ شروع کر دیا انہوں نے پھر کام یہ کسی جالی پیر کے کہنے کے اوپر انہوں نے گھر کی یا خدای وغیرہ کرنے شروع کر دیا ہے اللہ اللہ جالی عامل ایک اور معاشرے کو داگ دے گیا ان کی کمی نہیں ہے مانتا ان کی کمی نہیں ہے لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے مفتی صاحب یہ واقعہ جو ملتان میں پچھلے دنوں ہوا ہے آپ اس پورے واقعے کو کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح جالی عاملوں کے متعلق اور پھر اس طرح جالی عاملوں کی باتوں میں آنا اس کے متعلق آپ اپنی کیا رائے کا اظہار کریں گے یہ تو ایک سپیسیفک واقعہ ہے اور جو کرنے والا ہے اگر مسلمان تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ عاملوں کے کہنے پر اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا تو یہ یوں کہہ لے کہ ہمارے معاشرے کے ایک ناسور میں سے ہے ایک بہت بڑا ناسور ہے یہ فتاوہ افریقہ میرے سامنے ہے اس میں مسند احمد کی یہ حدیث مبارک بیان کی گئی ہے کہ من عطا کاہنا فصدقہو فقد بارئا مما انزلا على محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو کسی کاہن کے پاس آئے پھر اس کی تصدیق کرے ان باتوں میں جو وہ کاہن کہے تو ایسا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والے دین یا قرآن سے بیزار ہے یعنی اس کو بیزار قرار دیا جائے گا گویا یہ شخص قرآن سے بیزار ہے اور اللہ کے دین سے بیزار ہے نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مادنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد منجاب پاکستان میں ہونے والے مادنی حلقے میں شرکت فرمائی مادنی پھول دیئے اس موقع پر آپ سے عاشقان رسول نے ملاقات کی سعادت حاصل کی گھر والوں کو سلام کریں پھر بارگاہ رسالت میں سلام کریں گھر میں داخل ہوتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر السلام علیکہ یا رسول اللہ یا صلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ یوں کہلیں پھر سورہ اخلاص پڑھیں تو روزی میں برکت گھرے لو جھگڑوں سے بچت یہ فضلت زہریلے جانور سے محفوظ رہنے کی دعا ہم نے یاد کرنے میں دعا پڑھتا ہوں آپ دھوھرا لیں اور اللہ نے چاہا تو یاد ہو جائے گی اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق ما خلقہ بھی پڑھ سکتے ما خلق پڑھیں تو بھی درست ہے میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں آپ سننے توجہ سے پھر آپ کو پڑھنا آسان ہو جائے گا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق وہ اسلامی جن کو پہلے یاد نہیں تھی آج یاد ہوئے پہلی دفعہ وہ ہاتھ اتھائیں ماشاءاللہ انشاءاللہ مجھے میرے لئے صدقہ جاری ہوگا مجھے ثواب ملے گا یا رحمت للعالمی وحیے خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم انش بریزے رحمت للعالمی سید زاہر علی مولانا منسٹر ایرابور سی لنکا سے مبلغ دعوت اسلامی نے ملاقات کی جبکہ گزشتہ دنوں آپ نے ڈیمیٹھا گوڈا میں مدنی حلقے میں شرکت فرمائی ملاحظہ کیجئے دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہوا بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شعبہ تعلیم کے تحت ہونے والے تربیتی اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرمایا جبکہ اس سے قبل گزشتہ دنوں آپ نے عطاری کابینات کے اسلامی بھائیوں کو مادنی پھولوں میں بالخصوص نگران پاکستان انتظامی کابینا کے عطا کردہ اہداف کا جائزہ لیا ذمہ داران کا مشورہ یہ جاری ہے اور بالخصوص اس میں نگران پاکستان کابینا کی طرف سے جو اہداف ملے ہیں مشاورتوں کی تکمیل اور اسلامی بھائیوں شبے کے ذمہ داران کا جدول اور جو مہانہ کارکردگی پاکستان انتظامی کابینا مکتب کو جو پیش کی جاتی ہے تو اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم یہ جمع ہوئے ہیں فالحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں باب المدینہ کی جو اتاری کابینات ہیں اس کا ایک نمائی حیثیت حاصل ہوتی ہے فالحمدللہ یہاں پر تمام ہی شعبہ جات قائم ہیں اور سترہ کابینا یہ اس میں تقسیم ہو گئی ہے یہ اور انشاءاللہ مزید اس میں شعبہ جات کے جو معاملات ہیں اس کو بھی آج غور کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے مددگار پیدا ہوں اور امیر علیہ السنت جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا ہوں ہمیں مصطفی سے پیار ہے پیار ہے میرا نام طاہر ہے میں دعوت اسلامی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ دین کی اس طرح سے اتنی اچھے طریقے سے خدمت کر رہی ہے جو بھی سیکھا اور سنا اسے آگے انشاءاللہ دوسرے تک پہنچاؤں گا اور یہاں پر میں نے اجتماعات اٹینٹ کیا اور بہت اچھا اجتماع تھا بہت کس سیکھنے کو بلا بہت سی اچھی اچھی نیتیں کی ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پر اجتماعات اٹینٹ کرتے رہیں گے آج شعبہ تعلیم پر اجتماع میں آ کر بہت اچھا لگا اور آئندہ بھی آنگا یہ جو دعوت اسلام کا کام چل رہا ہے شعبہ تعلیم میں یا دوسرے کاموں میں بہت اچھا کر رہے ہیں دعوالپنڈی پنجاب پاکستان میں مجلس دار المدینہ کے تحت ہونے والے سرپرست اجتماع میں رکنے شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا اورینٹیشن ڈے یعنی شاخ کے آغاز کے موقع پر ہونے والے اس اجتماع کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں یہی ہے آرز تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرز تعلیم قرآن عام ہو جائے بڑا خوبصورت نظام یہاں پہ قائم کیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا اضافہ پورے پاکستان میں اور بالخصوص راولپنڈی شہر میں مزید ان سکولوں میں اضافہ ہوگا جہاں تک میرا تعلق ہے انشاءاللہ میں برپور قسم کی کوشش و جدوجہد کروں گا اس سے میں بہت خوش ہوا ہوں اور میں نے اپنے نیت کی ہے کہ میری دو بچی ہیں جو بھی پوری تین سال کے نہیں ہوئی تو انشاءاللہ میں نے ان کو عالمہ بنانے کی نیت کی ہے مبلغ دعوت اسلامی رکنے شورا جو ان دنوں یوکے میں ہیں آپ نے دوران مدنی قافلہ عاشقان رسول کے ہمراہ روچڈل میں مدنی پھولوں سے اسلامی بھائیوں کو نوازا مولا یا صالی وسلم دائماً آبداً علا حبیبکا خیر الخلق کلیمی مولا یا صالی وسلم دائماً آبداً علا حبیبکا خیر الخلق کلیمی محمد سید الكونینی وثقلیم محمد سید الكونینی وثقلیم والفری قائنی من عرب ومن عجامی بنگلہ دیش میں رکن شورا نے علماء اہل سنت جنہوں نے مدنی مرکز فیضان مدینہ دھاکہ کا دورہ فرمایا ان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کی بنگلہ دیش چلتے ہیں ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے آج پوری دنیا میں امیر علیہ السنت کی نظریانیت ہے اور یہ دعوت اسلامی کی ایجاد شروع صرف بتیس سال ہے اتنے میں مشریق مغرب شمال جنوب ہری پگڑی وارعہ اور سنت مجسمہ میں افعال اکرام چل رہے ہیں مجلس مدنی چینل ریلے کے تحت پاک سیرانی کابینات کے مختلف شہروں ڈیرہ نواب صاحب اور شاہی والا پنجاب پاکستان میں مہونے والے مدنی حلقوں میں کبل آپریٹرز نے شرکت کی مدنی چینل کو اپنے تاثرات دی دئیے سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرمان معظم ہے جو غصہ پی جائے گا علاقے وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ عزوجلہ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور پرما دے گا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سے جسے بھی والی غانہ پیار ہے مدنی چینل سے جسے بھی والی غانہ پیار ہے مدنی چینل سے جسے بھی والی غانہ پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار یہاں پر ہمارے بھائی اسلامی بھائی آئے ہیں مدنی چینل کے حوالے سے میری کیبل پر انہوں نے ہمیں دعوت بھی دیا گیا انہوں نے مجھے گفٹ بھی دیا ہے کتاب کہ آپ یہ پڑھیں اور ساتھ یہ ایک سیڈی بھی دیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیڈی چلائے تاکہ یہاں کے لوگ دین کی طرف ہیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اور علم میں مزید اضافہ ہوں اور انشاء اللہ ہم دل اور نیت سے اطراف کرتے ہیں کہ یہ سیڈی بھی چلوں گا اور انشاء لینڈ کی جو کتاب ہے اس کو بھی پڑھوں گا اور لوگوں کو بھی بتاؤں گا موٹر ویز لمبی لمبی طویل و عریض سڑکیں جو شہروں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہیں چار چار لینڈز چھے چھے لینڈز پاکستان میں ان موٹر ویز کے لیے اسپیشل پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا ہے مدینہ تلالیہ ملتان شریف پنجاب پاکستان میں اسلامی بھائیوں نے ان موٹر وی پولیس کے افسران سے ملاقات کی اور انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دئیے اسی ماں خال ہی ادنا کو آلا کر دیا دیکھو اجالہ کی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو اجالہ کی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو جو کل تک تو لٹے رہے تھے جہاں والوں کی عزت کے جو کل تک تو لٹے رہے تھے جہاں والوں کی عزت کے انہیں کو بھی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو میرے دل میں ایک بڑے عرصے سے خواہش تھی میں دیکھتا تھا کہ کاش کوئی ایسا چینل ہو کاش کوئی ایسا چینل ہو کہ جس پہ یہ ہماری خالصتان جو ہے نا یہ اسلامی تعلیمات اس پہ پوری دنیا میں یہ بیان کی جائیں تو جب سے یہ چینل وجود میں آیا ہے اور مجھے اتنے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ تبلیغ کا سلسلہ تو الحمدللہ جاری ہے اور پھر آج کا جو دور ہے یہ خصوصاً بڑا میڈیا کا دور ہے الحمدللہ الحمدللہ اب یہ چینل دنیا میں جو ہیں اپنی نشریات دے رہا ہے اور اس میں خالصتان جو ہیں اسلامی تبلیغ اور اس کے نیک آمال اور احکام کے بارے میں تعلیمات دی جاتی ہیں تو اس حوالے سے یہ بہت بڑی کاوش ہے میرے خیال میں جتنا ہی بیان کیا جائے کم ہے اور الحمدللہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس چینل کو اور وسیع کرے اور وسیع کرے کہ یہ دنیا ہے کہ کونے کونے چپے چپے بھی ان کی نشریات سنی جائیں آج کے دور میں جہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کی جو ہے اور آل ایک وہاں پر جنگ ہے مختلف چینلز ہیں مختلف دنیا کے اندر مختلف سکول آف تھوٹس ہیں جو اپنے اپنے مکتب فکر ان کو اپنے اپنی جو ہے ان کی جو تھوٹس ہیں ان کی جو ویجنز ہیں ان کو پروجیکٹ کرنے کے لیے مختلف چینلز کے ذریعے میڈیا کے ذریعے جو ہم اپنے آپ کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں تو اس سینیریو میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل جو ہے اس کی خدمات جو ہے مقابل تحسین ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاء اللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کی خلاف جنگ جاری رہے گی انشاء اللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب